موسیقی 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 ہارٹ ایڈیک سے مر جائیں اوپر سے گر کے مر جائیں مرنا تو ہے نا تو کیوں نہ شہادت لے کے مریں اور وہ آپ کو پتا ہے کتنا بڑا احساس قرآن شریف سے لے کے حدیثوں سے لے کے اللہ کے سب سے بڑا مرنے کے بعد جو سب سے پہلے جو سب کو پسند کیا گیا وہ شہید ہی ہوتا ہے مرنا تو ہے ہی نا کیا پیچھے دیکھیں ہم جتنے لوگ ہیں نا آپ ہو گئے ہم ہو گئے جتنے لوگ دیکھنے ہم میں سے 99% لوگوں کو اپنے دادا کے باپ کا نام نہیں پتا پتہ ہی نہیں ہے اسی طرح جو ہمارے آگے پوتے ہوں گے ان کے بیٹے کو ہمارا نام بھی نہیں پتا ہوگا تاریخ اسلام میں کیا تھا کیا پہنتا تھا کیا کھاتا تھا کونسی جواب کرتا تھا یہ تو بہت دور کی بات نام بھی نہیں پتا ہوگا جس طرح ہم نام بول گئے ان کے اس طرح ہمیں بھی بولا جائے گا تو یہ اولاد کے چکر یہ فلاں ہیں یہ سب بیکار باتیں ہیں آپ نے اپنا خود جواب دینا بہت اچھا ہے آپ نے اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنا ہے یہ نہیں ہم پولیس کا کام کرنا ہے تو آپ جو کہہ رہی ہیں یہ آپ اپنے کام سے انصاف کر رہی ہیں جو چائل آ رہا ہے یہ اپنے کام سے انصاف کر رہا ہے ہم جس کام کے لیے ہیں تھوڑا یہ ضرور ہے کہ جینے کا ایک نظریہ ضرور ہونا چاہیے کہ میری ویعے ایسے دے میں آپ کو بتا ہوں پولیس والا اگر صحیح پچاس پرسنڈ بھی پچاس پرسنڈ ہنڈیڈ پرسنڈ نہیں پچاس پرسنڈ بھی اگر پولیس والا صحیح کام کرے تو وہ ولی ہے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں بڑے دکھی بڑے بچارے پریشان حال کون تھانے جاتا ہے ہمارے پاس وہی آتا ہے لٹا ہوا پٹا ہوا کسی کا بھائی مدر ہوا بہن مدر ہوئی ہوئی ہے گاڑی چھنی ہوئی ہے ٹکیتی ہوئی ہوئی ہے ہمارے پاس بڑے مظلوم لوگ آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان مظلوم لوگوں کی ساتھ کچھ نہیں کر سکیں ہس کے بعد تو کر لیں آپ مارے درمین کالر ہیں اور پروڈیوسر نے حلاج اسلام علیکم علیکم کیا حلاج کیسے ہو نیا اللہ کا کرمہ بتائیے آپ کے حلاج علیکم تارے صاحب میں تو آدھے گھنڈے کیسے میں آپ ہی کی تعریف کر رہا تھا ہی ہاں پہ تو میں نے کہا میں آپ کو کالی کر لوں تینکیو جی کیا کہنا چاہیں گے نیا ویسے سب سے پہلے تو کانگریچولیشن مووی میں نے بھی دیکھی آپ نے ہمیں انوائٹ کیا تینکیو اور میں وہ ہی کہہ رہی تھی ایک لڑکی نے یہ انشیٹیو لیا ایک قدم اٹھایا اور ایک ہماری بگست انڈسٹری ہے تارک سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر آپ نے فلم کا جو پہلا قدم جو اٹھایا وہ ایک فورس سے اٹھایا اور وہ اس کو پریزنٹ کیا چودری اسلام کو دیکھا جائے تو یہ بڑا پوزیٹیف تھا لیکن آپ کو مجھے پتہ ہے بہت ساری پرابلمز بھی ہوئیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ابھی تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ میں ہیتھی ہوں مووی لگ گئی ہے ہیرو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں بہت اچھا پرفارم کیا ہے آپ کو پتہ ہے موسیق بہت اچھا ہے ساری کا تو اس لئے خوش ہوں جتنے ہرڈرز آنے تے وہاں چکے ہیں اچھا نیا بڑی احران کون بات ہے اپنے بہنوں کی تنہا اوشیر ہو جاؤں اچھا سنیں ہم لوگ موویز دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ہیرو کیا ڈھونتے ہیں کیسا ہیرو ڈھونتے ہیں کہ کوئی فیموس ہو اس کی ایج ایسے ہو یہ پہلا ہیرو آپ نے ڈھونڈا آپ واقعی میں ہیرو ہے جو اتنی ایج کو بھی رپیزنٹ کرتے ہوئے بھی دبنگ لگ رہا ہے یار وہاں بس لیڈرز بہن نیا لاش کردے ہم نے نیا نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی ینگس دیکھے نہ کس ہیرو کو ایز ایرو ہی پیش کر دیا آپ نے دس لوگ اور کریں گے انشاءاللہ نیکس کوئی اور پروجیک آپ کا کچھ سوچ رکھا ہے اپنے ایک پروجیک میں رہا دی ہے ایک پروجیک میں رہا ہے اب وہ بس کمپیٹی جائے گا تو دس وقت میں دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایج ایک سوال میں بھی پوچھوں آپ سے یہ یہ سر کی کیمرا نیا آپ سے سوال کریں تارک صاحب ایک سوال پوچھوں آپ سے جی جی آج آپ بہت جلدی ہوت گئیں ایج آپ نے بہت جلدی ہوت گئیں ایج آپ نے توٹ نہیں لہور میں تو بہتیوں میں آٹ مجھے اوہ مائی گوڈ ایمپوسبل ہاں پھر تو سونا بنتا ہے نا جب ہم سکیر ہوتے ہیں اور ایک سوال پوچھوں آپ سے میں جی جی ضرور آپ بھی جلدی ہوت گئیں یہ تو تین دن سے میرے پیچھے لگتا ہے کہ آپ نے ہوتنا ہے ہوتنا ہوتنا ہے اور میں تقریباً نو بچے ہوتا ہوں نو سے لے کے دس تک ان کے یارب ہونا آ چکے اصل میں نیا ہے دیکھیں یہ صرف ایک ابھی فیلال آئیکونک ہیرو کی ایکٹنگ نہیں کرے جبکہ ایک فیلڈ بھی ان کو پرسنلی جو ہے ایک ریسپونسبل جوب ہے اور وہ کبھی بھی کہیں بھی شیفٹ ہو جائے تو ہمارا تب پرگیم گیا نا تو پھر ریمنڈرین کو کرنا پڑے گا نا ہمیں انہوں نے توجہ نہیں دی تو ہم بھی نہیں جاتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو زیادہ ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے ہمارے گیسٹ کو گیسٹ بہت وی آئی پی ہے نا میں نے کہا صبح صبح آپ کی تعریف کرنی تھی کیسلی میں آگئے ہیں میں نے کہا چلے پروڈیسر کی تھا تینکیو سو مچ جزاک اللہ دارکتا تینکیو تینکیو تارکتا بہت انسان ہے پہلی بات ایسے نہیں کہ مو پر ہے میرے پیٹ پی سی بی کوئی انسان آدھی رات کو بھی ان کے پاس جاتے تو اس کی مدد کرتے ہیں دل کے بہت اچھے ہیں بس ہورا کہ مجھے تینشن دا ہے کہ ٹائم کی پرنچل نہیں ہوں گے پر ہمیشہ سیٹ پہ سب سے پہلے آتے تھے سب سے انڈ میں جاتے تھے ہر طرح سے کیئر کی سپورٹ کی انہوں نے کہ میرے ساتھ کھڑے رہے مووی کمپلیٹ کرانے میں بہت ہر ڈلزا ہے بہت ہر ڈلزا ہے بہت ہر ڈلزا ہے بہت ہر ڈلزا ہے نیا آپ نے چودری اسلم جو مووی بنائی اس کی بائیو پک بہت اچھی بنائی اپنی طرف سے آپ نے ہنڈریٹ پرسنٹ ڈی آئی کانگریچولویشن اگین ان تھنکس پر کالنگ تینکیو اپنا بہت خیال رکھی گا دعا میں آدھ رکھی گا جزرال صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ نیا ہمارا اوبرتہ ستارہ ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹیو میں بتا رہا ہوں نہیں کہ دیکھیں ایک خاتون ہو کے اتنا بڑا انیشیٹیو لینا اتنے ڈرائے سبجیکٹ اور اتنے بڑے بڑے مگر مچوں میں بیٹھ کے ایک لڑکی نے اتنا فیصلہ کیا اکر گزری بڑی بات بہت بڑی بات میں ارس کر رہا ہوں آپ سے کہ پولیس پہ تو کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ہمیں ہماری قربانیوں کو کوئی اکنورج کرنے کو تیار ہی نہیں ہے برائیاں گروا لیں جتنی گروا سکتے ہیں پولیس کے لئے لوگ کھڑے ہو کے روڈ پہ کھڑے ہو کے بڑائیاں کریں گے صحیح کیا آدھ رات جاگنا دن دن جاگنا بھی الیکشن ڈیوٹی دیکھیں جب باہر گولی چلتی ہے تو لوگوں کی مائیں فون کرتی ہیں کہ بیٹا جلدی گھر آجاؤ گولی چل رہی ہے ہم اگر سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری ماں اٹھا کے بیٹا جلدی باہر جاو گولی چل رہی ہے تو اتنا بڑا فرق ہے کہ ہمیں تو مطلب ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ کسی کی مدد کر کے بیشیسرانیہ نے پرمایا کسی کی مدد کرنا میں نے آپ سے بولا نا پچاس پرسنٹ بھی کام کریں ولی ہیں پولیس ولے اگر کریں تو لیکن میں نے دیکھا پولیس والوں کو نیکیٹیو ان کا امیج ان کا سکرین پیش کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اور ایسا ہے ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے ایسا نہیں ہے جتنا ہمارے ذہنوں پر ساوار ہو گیا ہے اور دوسرا یہ ایک اور بات کروں سر جس طرح آپ نے کہا ہمارے بڑی اید ہو چھوٹی اید ہو محرم ہو آپ لوگ اس وقت دماؤکہ بھی ہوتے ہیں بم دماؤکہ ہو جاتے ہیں سکیورٹی لیول جتنے بڑے سکیورٹی کو ان کو الارٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کے ڈیوٹیز پروپر لگائی جاتے ہیں ہم لوگ گھر میں جوائے کریں اور ان لوگوں کا ڈیوٹیز یہ بڑی بات ہوتی ہے یہ تو ہمارا کام ہے یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے بلکل لیکن یہ کہ اب آپ اچھا کام کریں کم اکنالجھ تو کریں ہاں اچھا کام کریں ہم توسری بھی چاہتے ہیں اتسیشن روارد بولیں تو سہی اچھا کام کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ ہماری جو پہلے پولیس تھی آج سے بیس سال بچی سال پہلے پولیس تھی وہ تقریباً اس میں کافی نائنٹی پرسن انیجوکیٹڈ لوگ تھے پڑے لکھے جب وہ بھرتی ہوتے تھے زائر ہے جب آپ بھرتی ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی تعلیم آپ کو بہت کچھ سکاتی ہے تو ہمارے پر YUPTA situação اب آپ کا انٹریکشن ہوگا پبلک کا وہ اپنے طریک passages ہی Lisa جب اپنے طریقے وہ دل کرتے ہیں پولیس میں آپ پولیس ہی ٹھیک بولتے تھے لیکن اب اس وقت ہمارے پاس ماشاءاللہ کوئی اسی چوئیسا نہیں ہے جو گریجویٹ نہ ہو یا امینہ کیا ہوگا ہمارے پر سپائی گریجویٹ ہیں ابھی بہت چینج ہو گیا ہے ماہول بہت چینج ہو گیا ہے پھر سیلریز بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہیں ابھی لاسٹ ویک کے اندر پولیس کی اپ گریٹیشن ہوئی ہے چیف منسٹر نے کی ہے تو پولیس والوں کے گریٹ بھی بڑھائے انہوں نے تو ہم تو خود چاہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی برا بولے صحیح آپ نہیں چاہیں گے آپ کو برا بولے لیکن ہمیں کم از کم جینے کا حق تو دیں اتنا تو دیں کہ ہم ہمیں برا نہ بولے کسی دے چینے نہ ہمارے پاس ہسپیٹل نہیں ہمارے پاس ہماری رہنے کی سوسائیڈیاں بیکار بچوں کا مار بک کوئی سکول نہیں کچھ ہے ہی نہیں جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر پاور بے شمار اتنی پاور کے آپ کی سوچ ہے صحیح تو پھر وہ پاور میسیوز ہو گی جب آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو آپ پاور میسیوز کرو گے میرے خیال سے یہ کوئی ان کو چیئے کہ یہ ایسا سسٹم بنائے کہ ہم اپنا گھاری پورا کر لیں ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہم لوگ گھاری پورا نہیں ہوتا ہم تو چلیں دیکھیں میں تو یونیتڈ نیشن میں رہا ہوں پانچ سال رہا ہوں ہم نے تو وہاں سے بڑے پیسے کمائے اپنا سیلریز بہت ڈالرز میں ملتی تھی تو ہم نے ظاہر ہے وہ پیسے آئے ان سے چھوٹا موٹا کوئی کام بھی کیا لیکن ایک عام پولیس والے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا سبا آٹھ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک ڈیوٹی کرتا ہے سبا آٹھ بجے کا مطلب یہ کہ نین سے آپ نے سات پہنے سات بجے اٹھنا ہے تیار ہونا ہے پھر آفیس پہنچنا ہے تو آٹھ بجے جاتے ہیں پھر رات کو آٹھ بجے جب ختم ہوگی پھر آپ نے گھر آنا ہے تو گھنڈا اس کے لیے چاہیے پھر نا دونا پھر چھے آٹھ گھنڈے کی نیند ہے پھر صبح دوبارہ واپس وہی روٹین بلکل مشین کی زندگی ہے ہمارے نیچے آلے بچارے بہت مشکل نوکری کرتے ہیں بہت مشکل نوکری کرتے ہیں پھر کوئی تیوار آگیا ہے ابھی الیکشن آگیا ہے بلدیاتی الیکشن چھوٹیاں بند جو چھوٹی ملتی وہ بند اس کے بعد بارش ہوگئی رین ہوگئی رین امرجنسی لگے چھوٹیاں بند اچھا لوگوں کی چھوٹیاں کھلتی ہیں ہمارے چھوٹیاں بند ہو جاتی ہیں تو بڑے پرابلم ہے لیکن یہ پرابلم کو حل ایک دن ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں نا پبلک پہلے ہی ہے کراچی شہر جو تھا وہ لاکھوں میں تا اب کروڑوں میں تین کروڑ کی عبادی ہے شہر کی تین کروڑ کی اور اگر آپ پولیس والے لگائیں تو میرا خل ایک ہزار لوگوں پہ ایک پولیس والا ہے صحیح گا ابل کو ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا اچھا کرائیم ریشو بہت بڑھتا نہیں چلا جا رہا ہے نہیں ریشو بہت کام ہوئے پہلے سے کام ہوئے دیکھیں جو بڑے کرائیم تھے وہ ماشاءاللہ سے تقریبا 99% ختم ہوگا جب میں نے دیکھا ہے مہنگائی بڑھتی ہے آپ لوگوں کا نہیں جیسے مہنگائی جیسے بڑھتی ہے تو لوگوں کی میرا خلال میں چھوٹے موٹے پک پاکٹ پہ وہ لوگوں بڑھ جاتے ہیں اسٹریٹ کرائیم اسٹریٹ کرائیم ہمیشہ بڑے شہر کے اندر بڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے شہر ہوتے ہیں جہاں پہ کراچی یا لاہور کو چھوڑ کے دیکھیں جو بھی سی سائٹ کے اوپر شہر ہوتا ہے پوری دنیا میں ٹھیک ہے نیو یارک لے لیں آپ چٹاگانگ لے لیں ڈاکا لے لیں کراچی لے لیں جو سی سائٹ کے شہر ہوتے ہیں ادھر پورے ملک کے لوگ نوکری کرنے آتے ہیں کیونکہ ادھر سی ہوتا ہے سمندر ایسپورٹ ایمپورٹ وہاں سے بھر رہی ہوتی ہے تو جب پوری ملک کے لوگ وہاں آتے ہیں تو پھر پیچھان ختم ہو جاتی ہے لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے کوئی ملدان سے آیا ہے کوئی وزیرستان سے آیا ہے کوئی پشاور سے کھاں سے اب ایک دوسرے کو پیچھانتے ہیں آپ کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں وہاں پہ پڑوسی پڑوسی کو نہیں جانتا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے ادھر کرائیم کریمنل کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے چھوٹے جگہوں پہ تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کوئی دیکھ لیا یہ کام ہوا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے ہمارے کراچی میں تو یہ سسٹم ہے نہیں تو ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے یہ جو آپ بتا رہیتے ہیں وہ چھوٹا جو تو مغبر بنانے پڑتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین جو سسٹم ہے وہ ہوتی ہے جو انفارمر ہوتے ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر سے آپ کو بتا ہے کراچی کے اندر اگر اللہ کے حکم سے اگر سو مڈر ہوتے ہیں تو اس میں سے 98 مڈر پکڑے جاتے ہیں اس کی وجہ انفارمر انفارمر بھی دوسرا یہ کہ مڈر ایک ایسا سبجیکٹ میں اس میں اللہ خود مدد کرتے ہیں آئے اللہ آپ قاتل کے پیچھے جب سنسیرلی آپ چلے جاتے ہیں تو آپ پکڑ کے ہی آد دیں اس کو کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز وہ چھوڑی جاتا ہے ایوین یہ کہ جس طرح ایک زمانے میں بوری میں بند لاش ملتی تھی اب بوری کے اندر ایک آدمی کی لاش ملی ہے اس میں تو کچھ بھی ایسی چیز نہیں مل رہی ہے کہ آپ کس طرح ادد لیکن اللہ ایسے راستے بناتا ہے آپ تھوڑی محنت کرنی پڑتی لیکن آپ پہنچ جاتے ہیں کراچی کے لوگ اگر گواہی دیں اگر جو عدالت میں گواہی ہوتی ہے اگر کراچی کے لوگ گواہی دیں آپ یقین کریں کراچی کے اندر کرائم ختم ہی ہو جائے ختم نہ تو بہت کم ہو جائے گواہی نہیں دیتے لوگ بہت جاتے ہیں یا بگ جاتے ہوں گے نہیں گواہ دیکھیں نا لوگ ڈرتے ہیں کراچی میں یہ بڑے پروبلم میں کہ لوگ گواہی نہیں دیتے ہیں کہ یہاں پر کسی کو گولی لگ جائے تو بس دو دن تین دن آرے اس نے مار دیا اس کے بعد پروائی نہیں ہوتی بس لوگ بھول جاتے ہیں گوہی ہے یہ بڑا ہی چپٹر ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو بہت دور تک بات چلی جائے چھوٹے شہروں کے اندر آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی مرڈ ہو جاتا تو دس لوگ آ جاتے ہیں گواہی دینے کے لئے ہمارے کراچی میں نہیں آتے کراچی کے لوگوں کو یہ بڑی پرابلم میں گواہی نہیں دیتے بچائے ڈرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے لیکن اگر لوگ گواہی دینا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو میں اقبال دا ہوں جب آپ کے سے کوئی موبائل چھین کے لے جاتا ہے یا گاری چھین کے لے جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے سر آپ کے لئے کوئی ایک اور کالر ادنان شاہ ٹیپو اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام تاریخ بھائی کیا حال چال ہیں کہتے ہیں کیا حال ہیں ٹیپو بھائی خرید ہے ٹھیک ہے آپ رہے تاریخ بھائی جی رہے آپ کے دور میں آپ کی رہے ہیں سرکار آپ کو دیکھتا ہے چوہی ساتھ آپ آشاءاللہ صبح صبح کدھر اٹھ گئے ہیں ٹیپو بھائی سر بس یاروں کی محبت میں بڑے بڑے جو ہے نا قربانی دینی پڑتی ہیں آپ نے عید پہ تو قربانی دینی ہے محبت میں کونسی قربانی دینی ہے یہ صحیح یہ تو خود قربان ہوا ہوں سر اس سے بڑی اور کیا قربانی ہو سکتی ہے ہمیشہ کی طرح ٹیپو بھائی کی طرح کراچی ہیں سر میں کراچی میں ہوں لیکن جو سب آپ نے چوزی میں کام کر دیا نا سر کیا بات ہے آپ کی آپ کو بتایا ہم ایکٹر لوگ جانا وہ چیز دیکھتے ہیں آپ کی پریزنس میں ایک آنستی تھی ساریخ بھائی سر یہ سارے آپ جیسے گروہوں سے سیکھا سر ہم نے ہمیں کیا پتا سر ہم تو آپ کے بھائی ہیں یار ہمیں دوست ہیں ہمیں تو خود نہیں آتا لیکن ایمانداری کی بات کہا رہا ہوں میں اس بات میں بڑا سٹرونگلی بلیگ کرتا ہوں ساریخ بھائی کہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے اوکی نہیں نہیں بالکل لیکن لیکن تاریخ جو ہے نا اریجنل ہونی چاہیے آپ نے ہر ڈے میں میں نے آپ کو ایز این ایکٹر بڑا ہوتے ہو دیکھا آپ بہت سمارٹ ہیں اور آپ نے بہت آفتا آخر تک تو آپ انچہاں اگر آپ نے ایک آدھی اور فلم کی تو میرے جیسے لوگوں کو پسینہ آنے شروع ہو جائے آج اس خوشی میں جو آپ نے تاریخ کیا رات کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنی پڑے گی کھانا کھانا پڑے گا سار ما شا اللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے تاریخ بھائی ایمان داری کی بات ہے حقیقت میں رات کو فارج ہے تو بیٹھیں گے ساتھ میں کھانا کھائیں گے رات کو ٹیپو بھائی ہلو جی جی آپ پاکستان کے وارس ٹائل ادھکار ہیں جنہوں نے بولی وود میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے اور جی اب آپ کی میسیس کیسے ہیں اور چھوڑی پیاری پیاری بچیاں کیسے ہیں الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ آپ کے اتنے کہہ کہتے ہیں رحمد دلانا کائن اپنی آپ کی بچیاں بچیاں تھنکی سو مچ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں دیں اور جہاں پر انہوں نے جیسی بیادہکاری کیا میں نے ان کی لہار نہیں جاؤں گے اس میں بھی انہوں نے جو بھی کردار نبایا ہے بہت آسم نبایا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہے بندہ کو ونانہ یہ تو آہ آہ اچھا اچھا اٹیپو بھائی ایک بات کہنا چاہتیو آپ کے لئے میرا دل کرتے آپ کوئی ایسا ویلن جو بڑا ہی بہت ہے نا وہ ویلن دیکھنا چاہتی ہوں ایسے آپ کے گنگرالے گنگرالے بال آپ کی آنکھوں پر گر رہے ہوں اور آپ کی یہ لال لال آنکھیں یوں نظر آ رہی ہوں میں ہمیشہ آپ کو اپنے دماغ میں اپنے دماغ میں ایسے کر کے کہ یہ ہی آپ دیکھیں نا کیا چی تیری خود ورثی اس میں بڑا وہ اس کی پریزنس ہے اور وہ بڑا ٹھیک ہے کہتے ہیں مجھد ہر قسم کا رول ہے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھے گی کہ وہ بہت لارجر دن لائف طرح کا رول ہے اور ہم نے ہمارے ڈیریکٹر نے اس کو ٹی وی سیرے کو کافی فلم کی طرح ٹوئیٹ کیا مجھد ہوں میں میں ویٹ کرتے ہوں انشاءاللہ ضرور میں دیکھوں گی ضرور ضرور کیسی تری خودگردی تینکیس سو مرک تینکیس سو مرک تینکیس سو جی اچھا لگا ہمارے پاکستانی ادھکار دیکھیں ہمارے پاکستانی محبت کرتے ہیں آپ سے نہیں ہمارے پاکستانی جتنے بھی یاسر حسین جو ہیں وہ اسفر ماشر اور شمون اوکے اور ڈیفینلی سنہ سلیم میراج سلیم میراج ہمارے پاکستانی بڑی لمبی کاسٹ تھی اور بہت ہی کائنڈ لوگ اتنے کائنڈ اتنے اچھے اتنے ہمارے سیڈ کے اوپر اتنا مزہ آتا تھا اتنی مستیاں ہوتی تھی اور یقین کریں کہ اتنے بڑے بڑے اکٹریں جائرے ہیں یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم تو پہلی دفعہ کام کر رہے تھے لیکن اتنا اچھا لگتا تھا کام کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایکٹنگ اچھی ہم ایکٹنگ نہیں سے مطلب یہی بتاتے تھے کہ بھئی اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے یہی پوچھنا جائے تھے کہ کتنے ٹیک پر آپ اوکے کر لیں کیونکہ آپ تو اس فیلڈ کے ہے ہی نہیں نا یہ جادو ہو گیا ہے یہ تو کی طرح نے تھا ہے کہ یہ跟 ت aerosق نہیں ہوا گئے چھوڈا تھے کہ آپ د 1890 میں مہنے ٹین کے 3 مہینے مای existے کے welسے ٹن loving اتناکہ آپ کو متنے کرamm� کبھی میں چقدر گیا میں ہی رہے ہم مجڈاiem آپ کا گذرہ ہوicked میں آپ کے ساتھ کچھ من presidente ہ grown prochain ے کہ میںも آپ کی طرف کروپکًا بلا لائے وں جو صبح سے رات اگوے تک تو گھر کیوں ہوتیس ہے جاؤ کیا کرنا پڑتا تھا لیکن یہ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی کام آپ کا بھی کام جب آپ کام کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں تھک جاتے ہیں لیکن جب کام اچھا ہو جائے تو آپ کی ساری محنت ختم ہو ختم ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اتنا اچھا کام کرتے ہیں یہ میری فیلڈ نہیں ہے آپ کی ساری کام کرتے ہیں آپ کو بڑا مزا آتا ہے لوگ آپ کو بھولتے ہیں تیپو بھائی اتنا بڑا ادھاکار ہے اس کے موہ سے آپ اپنی تحریف سنیں آپ کو کتنا اچھا لگے جو ہمارے کام بھی نہیں ابھی تیپو بھائی ایکٹر بہت بڑے ہیں ہمارے ساتھ باقی بڑے ایکٹر ارفان موتیالا بردست ایکٹر ہے جی آلی ماتا ہماری فیلم میں تو اتنا ایکٹر تھے ان سب سے تھوڑا تھوڑا بھی سیکھونا تو بہت کچھ سیکھ گئے اللہ کا شکر ہے کہ بس ہو گیا فیلم بن گئی بڑی اچھی کاس تھی سالیم مراج تھی اپنی ارپان موتیالا کہا اور ایک اور وہ پرسن تھی سنہ فیلم سٹار سنہ تھی مین رول آپ کی ہیروین تو بھول ہی گئے ہیں ہیرو ہیرو ہی رہا ہے تاریک اسلام سب بھول گئے ہیں سنہ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تو یہ بتائیں وہ تو بہت بڑی ارٹس ارکارہ ہیں ایک ارکارہ ہیں تو ان کے ساتھ کام کردے بہت اچھا لگا جا کہ آپ روی بھی گائید کرتی تھی اچھا تو میں ہس رہی تھی کیونکہ میرے زیان میں اسلام چوہدری کا پیچھے بابی بیٹھی بھی تھی اپنے پیچھے اپنے پیچھا ایسی طرح گئے مجھے راست نہیں آتا اس کے بعد آپ کو گرفتائر کر لیا جاتے ہیں تو وہ ایک بڑا میں نے کہا یہ کیا کریں گے اس لئے تارک صاحب لیکن انہوں نے بڑا اچھا ہے پھر رطولہ نیازی صاحب کی اچھی انہوں کی کمیز تری کالی پھر اس کے بعد رہت فتح علی صاحب کی کمیز تری کالی پھر وہ اچھا ہے پھر وہ آمنا الیاس نے وہ آئیٹم سانگ بہت ہی لا جواب کیا بہت ہی بہت ہی کردار نے اپنا انصاف کیا اس کردار کے ساتھ بہت ہی ایون یہ کہ وہ چھوٹا کبیر ہے اس نے بھی بہت اچھا کام کیا فلم بہت اچھی نوال سعید جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا سلیم بیراج نے بڑا کومیڈی ٹائپ کا اس میں کردار نے بھائیا تو جب اس کے چھوٹیاں پہ جانے والا تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میں یقین کرے لیٹرلی فیل ہو رہا تھا مجھے کہ جیسے واقعی میں یہ کوئی پولیس کی وردی میں بندہ ہے اور اب اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے تو کافی میں اداستی ہو گئی تھی بہت اچھا نبایا تھا فلم تو نام ہی اسی کا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے آپ کو اموشنز آئے فیل آئے آپ بلکہ پتہ نہیں آپ کو ہوتا نہیں ہوتا ہے میں تو پتہ ہے فلم دیکھتا ہوں میں تو اکثر رونے لگ جاتا ہوں یہ پولیس کی فلم نہیں بہتا ہی کوئی مووی ہو ایک بڑا پلس پوائنٹ تھا کہ اگر وہ یحصر حسین پاکستان کا ایک بڑا نام بڑھ پلوں نے وہ اگر بریف نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اس مووی کو سمجھ نہیں باتے کہ جو نئے ہیں یا جن کو اسلام چودری کے برمے شاید نام معلوم ہو وہ سمجھ نہیں لیکن اس نے بہت اچھا یہ ہوتا ہے میں نے انڈین موویز ہیں اور دوسری موویز انگلیش برمے تو وہ بریفنگ ہے وہ انیشیلی اس نے جو بتایا کہ ایک کردار ہے اور اس کو ہم بتا رہے ہیں وہ ایسے تھے تو جیسے کسی ویلن کے برمے اگر اس نے غلط کام کی تو اس کے برمے اس کو پکڑا کیسے تو انہوں نے ایک پریزنٹ کیا پوزیٹیو کردار یاسر ہے ایک ایکٹر بہت اچھا دوست بہت اچھا انسان بہت اچھا بہت ہی بہترین آدمی ہے فلم میں بہت محصوم تیتنے ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں ایسے ہی ہیں بہت تیلنٹی ہونا جو حق لے گا دکار تو خیر ساری اچھے ہیں لیکن انسان بہت اچھا ہے بہت اچھا انسان ہے اور بڑا مزے کا مطلب یہ کہ ہفتے میں پندر دن میں ایک دفعہ ان سے بات ہو جاتی ہے کوئی میسیج ہو جاتا ہے ہم دکاروں سے صحیح انٹ اچھوئے میں وہ تو جو سات رہے ہیں اچھا فیوچر میں یہ بتائیں کچھ ہے پلاننگ ہے نہیں کوئی ایسا نہیں کیوں آفر نہیں ہوئی یا بھی کرنا نہیں آفر آفر کیا ہو نہیں ہے ہم تو خود بنا لیں گے ہمیں کوئی روک تھوڑی ویسے میں پور سے ہوں نہیں نا یہ تو ایک دوست کے لیے شہید کے لیے اس لیے بنائی اس لیے کہ ہمارا ہی کام نہیں ہے لیکن آپ ایک بات بتاؤں ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ بچپن سے دکاری سیکھتا آپ نے تو کردار تو ایسے نبھایا ہے وہ ظاہر ہے نا ڈریکٹر اچھا تھا عظیم اچھا تھا اس وقت نیا یہ سارے جتنے سینئر ایکٹر ہیں ان کی بڑی رہنمائی تھی تو بس وہ ہو جاتا ہے نا میں اگر یہاں پہ ہوسٹنگ شروع کروں گا تو آپ مجھے کچھ اچھا سکھائیں گی ہو سکتا ہے میں آپ جیسے کرنا لگ جاؤں یا زبردر پیچھے کروں آپ جیسے نہ کروں لیکن آپ کے قریب کروں تو یہ تو محنت پہ بھی ہوتا ہے نا میں نے بتایا نا اتنی محنت کی اس فلم پہ ڈائی سے پونے تین سال لگے انشاءاللہ بچوں نے اپیشیٹ کیا میسیز نے اپیشیٹ کیا بہت بہت زیادہ میرے بچے تو سیٹ پہ بھی آتے تھے سارے سب سے بڑے بچے کی کیا ہے جائب کی بڑا جو ہے وہ ہے میرے خل ٹوئنٹی ایٹ اچھا وہ شادی شد ہے اس کے دو بچے ہیں اچھا وہ پولیس میں آپ نے نہیں وہ ایک امریکن امبیسی کے در پروجیکٹ ہے وہ کر رہا ہے اسلامباد میں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا بابا یہ ہے بابا یہی کام شروع کرتے ہیں ہمارے تو ماشاءاللہ میرے دو پوتے ہیں تین نواسے ہیں ماشاءاللہ 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 ساہرہ سارے گروہر خوش ہوئے فلم دیکھنے ساتھ گئے لیکن میں آپ کا میں پرسنلی اپنی ٹیم کی جانب سے گوڈ مورننگ و سبی انوینس اشدی کی جانب سے آپ کو اپیشیٹ کرتی ہوں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں لیکن آپ نے یہ کہا کہ اسلام چودری جیسے تو نہیں لیکن ان کی کوشش آپ نے کی کہ بابا خوبی نہیں بھایا اور میں تو پرسنلی اپریشیٹ کرتی ہوں کلاپ فور یو اور میں دیکھنے بھی گئی تو میرا دل تو اس وقت بھی میں نے آپ سے بڑے اچھی آپ نے مجھے بڑا اچھے طریقے سے رسپیکٹ بھی دی جب مووی ختم ہوئی تھی ہم پریمیوم میں گئے تھے تو بڑا اچھا انہوں نے بیئی کیا اور میری طرف سے بیسٹ ویشیز کیونکہ آپ خود ایک فورس میں ہیں تو اللہ پاک آپ کو عفض و مان میں رکھیں آمین اور اسی طرح مسکراتے رہیں اسی طرح خوش جاتے جاتے یہ آپ کا کیمرہ ہے اپنے ناظرین کو اپنی قوم کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں قوم کو یہی میسج دیں گے کہ ہماری بھی عزت کریں آئی اللہ کیونکہ یقین کریں ہم بہت کام کرتے ہیں اور ہماری بھی خواہشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی مصیبتیں ہیں ہماری ویسے کم ہوں ختم ہوں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن اچھا آئے گا جب لوگ فوج کی طرح ہماری بھی تعریف کریں گے کیا بات ہے تینکیو سو مچ کامنگ بینور شو مجھے بہت اچھا لگا تارک سلام صاحبوں میں ساتھ جو موجود تھے ڈی ایس پی ہیں آفکورس ٹائم نکال کے آئے ہیں اللہ انہوں نے ایس اب مووی کیونکہ چودری اسلم پہ مووی بنی تھی وہ ہمارے پاکستان کے آئیکونک پرسنیلٹی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہمارے دلوں میں ہم لوگوں کی محبتیں ان کے ساتھ ہماری دعائیں ان کے ساتھ جی رازیر میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے اور میں چاہوں گی ایک بار پھر اگر چودری اسلم کی مووی کا ایک چھوٹا سا یہ جو پیکیج ہے وہ پلے ہو جائے تو میں اپنی ٹیم کی شکر گزاروں گی اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ